ایسے میں بھارت میں موجود فلسطین کے رازدود ابو الہیجا نے میڈیا سے بات کی ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل اور فلسطین دونوں کا مطردش ہے اور گاجہ پٹی میں موجود سنکٹ کو حل کرنے کے لیے اسے جرور ہسنے کیونکہ موڈی صاحب کی دوستی تو بہت زیادہ نیتن یاہو سے جس طرح پٹن صاحب کی بہت زیادہ دوستی ہے موڈی صاحب سے یا انڈیا صاحب کو لگتا ہے بات ٹھیک ہے کہ باقی ساری کوپتیں جو ہیں they already have been tested انڈیا hasn't been tested yet لیکن میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ موڈی صاحب یہ کریں گے جو کنٹریز اس کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کانفلکٹ کو ڈیزولف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور سولہ صفائی کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھارت اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے اور کرے گا فلسطین کے راجدود نے کہا ہے کہ اب اسے بھارت پر ہی بھروسہ ہے اور بھارت کی اجرائیل اور فلسطین دونوں سے بنتی ہے اس لیے بھارت مردہستہ کرے اور اسرائیل جو لگاتار بمباری کر رہا ہے فلسطین میں آم جیون تس بیست کر دیا ہے بچائے ہماس کی گلتی کے لیے پورے فلسطین کو دنڈ دینا صحیح نہیں ہے آگے کی کہانی سنتے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ انڈیا is a bit neutral player ہے اور مسلم ورڈ جو ہے وہ انڈیا کو engage کر سکتی ہے because امریکہ بھی بہت ساری چیزوں میں expose ہو چکا ہوا ہے ٹرمک صاحب کے دور میں capital change کر لیا ہے جی رسول اللہ میں and all that آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کیا diplomatic role play the only prime minister who ever visited اسرائیل دوہزہ ستارہ میں اس سے پہلے آج تک کسی prime minister نے دورہ نہیں کیا اور سب سے پہلے جو ہمیشہ they have been playing careful game they have been walking on the eggs وہ صرف ایک وجہ تھی کہ مسلمانوں کی عبادی جو ہے بھارت کے اندر ان کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن اب میرے خیال میں موڈی صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے ہر چیز جو کرتے ہیں you know he goes off of the crease to play things چاہے کسی libel میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت موڈی صاحب کریں گے لیکن لیوریج ضرور رکھتے ہیں جو آپ کی بات تھیک ہے کہ باقی ساری کوبتیں جو ہیں they already have been tested انڈیا hasn't been tested yet لیکن میں میرے زین میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ موڈی صاحب یہ کریں گے کیونکہ وہ یا اپنا ان کا کوئی انٹرسٹ ہو بھارت کا تو شاید کریں ورنہ میرے خیال میں he won't waste his political ایسے میں بھارت میں موجود فلسطین کے رازدود ابو الہیجہ نے میڈیا سے بات کی ہے اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اسرائیل اور فلسطین دونوں کا مطردیش ہے اور گاجہ پٹی میں موجود سنکٹ کو حل کرنے کے لیے اسے جرور حس تکشیب کرنا چاہیے فلسطینی آتنکی سنگٹھن حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ کے بیچ ابو الہیجہ کا یہ بیان اس لیے محتفور ہے کیونکہ بھارت نے حماس دوارا اسرائیل پر کیے گئے حملے کو آتنکی حملہ بتایا ہے اور اس کی کڑی نیز جگہ پر کہ جو کنٹریز اس کانفلکٹ کو اسکیلیٹ ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کانفلکٹ کو ڈیزولف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور سولہ صفائی کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھارت اپنا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا اور کرے گا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یکرین کے زیلنسکی کی طرف سے باقاعدہ انڈیا کے لیے کہا گیا کہ آپ اس میں آئیے اور میڈییشن کروائیے اور انڈیا رشیہ اور یکرین دونوں کا تعلقات اس کی ہیں تو انڈیا نے بھی کئی جگہوں پر اس حوالے سے بات چیت کی انڈیا نے اس وقت بھی رشیہ کو کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ کا ایرہ نہیں ہے تو اسی طریقے سے انڈیا 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 کو بھی یہ کہے گا کہ یہ جنگ کا ایرہ نہیں ہے لیکن کیونکہ حماس نے اٹیک کیا ہے حملہ کیا حملہ آور انڈیا حماس ہے اور ویسے بھی انڈیا کے جو سٹینس ہے وہ حماس کے خلاف ہی فلسطین آم ناغریکوں کی ہتیا کے خلاف ہے اور اس سنکٹ کا شانتی پونھ سوادھان چاہتا ہے اس کو لے کر ہمارے راشترپتی کئی یوروپی دیشوں کے ساتھ سمپرک میں ہے بھارت اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دوست ہے ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ بھارت اس میں ہستک شیپ کرے اور باتچیت میں ہماری مدد کریں اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی نیتیوں کی پرتکریہ ہے اس یودھ کے لیے انتراشتے سمودائے جمعہ دار ہے سنیودھ راشت نے فلسطین کو لے کر آٹھ سو پرستاؤ پاریت کیے لیکن اسرائیل نے ایک بھی نہیں مانا تو فلسطین میں جس طرح سے اسرائیل لگاتار ہوای کاروائی کر رہا ہے ہوای حملے کر رہا ہے اس سے گازہ کے علاقوں میں بھاری نقصان ہوتا ہوا دکھائی پڑتا ہے ایسے میں فلسطینی سرکار کی چنتہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسے ہی جاری رہا تو وہاں کچھ بھی بچنا میں دیکھ رہا ہوں وہ ماضی کا ہسٹری دیکھی جائے اس وقت تک اپنے اپنے پلانس کو یا پروگرامز کو یا اپنے جو لانچ کرتے ہیں اس وقت تک نہیں روکتے جب تک وہ اپنے حدف کو اچیو نہیں کر لیتے اس میں اگر دیکھا جائے ماضی میں آپ دیکھیں کہ جنین کا محاصرہ ہوا ہے کئی ایسے اس طرح کے واقعات ہیں جو کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک نہیں روکے گئے جب تک آپ نے اہداف کو وہ سیف اچیو نہیں کرتا بلکہ اس وقت they are in the mood of revenge and they will take their revenge will be very bloody United Nations جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ صرف ایک networking کے institution ہے اس کے علاوہ کوئی ڈیلیور نہیں کر پایا کسی front کے اوپر بھی ہاں یہ ہوگا کہ اس وقت جو مواجرین ہیں فلسطین سے باہر نکل کے جو آ رہے ہیں لوگ ان کے لئے کیمپ شیم کسی جو ارڈر میں آگے پیچھے لگا دیں گے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں لیکن اسرائیل is very stronger financially politically defense armaments and everything اور وہ اپنا میں نے جس طرح بتایا کہ نتنیہ is already hardliner ہے روس اکرین جود کے چلتے ویسے ہی دنیا دو گھٹوں میں بٹ گئے تھی دنیا پر آرثک پرگتی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا اور نردوس ناغرک چاہے روس کے ہوئے اکرین کو مارے جا رہے ہیں وہ الگ اور پھر ان دیسوں دوارہ جو اناج کی سپلائی دنیا میں کی جاتی ہے اس سے بھکمری کے شکار کتنے لوگ ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہے اور پھر اس کے جد میں کتنا گولا بارود کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بکاس پر مانوطہ کے کلیان کے لیے خرچ ہو سکتا ہے وہ تو الگ ہی ہے لیکن اسے بیچ ایک اور جد آ گیا اور وہ ایک ہماس کی ہماکت کے چلتے پہلے نہیں چاہتا تھا کہ ہماس ایسا کرے کیونکہ پھرستین کا ہی ایک چھوٹا سا دھڑا ہماس ہے جسے یونیٹی نیشن نے آتک کی تک گھوشت کر رکھا ہے لیکن پھرستین اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے اب جب رضاستی پھرستین کو ہماس کا سمرتھن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر پھرستین کا جو راجنیت نیتیت ہماس کا سمرتھن نہیں کرے گا تو وہ ہی ستہ سے بدخل ہو جائیں گے اور جو اسرائیل میں گھوس کر ہماس نے بربریت کیا حالانکہ مسلم دنیا کے دیش ابھی تک اس بربریت کو نندہ کے روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں جبابی کاروائی ہے پہلے اسرائیل پرستین میں گازہ پٹی میں ویسٹ بینک میں کرتے آیا ہے اور اس کا جباب کے روپ میں ہماس نے کیا ہے ہماس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور اسرائیل پورو میں ان پر اتیچار کرتے بدلہ ان سے لینا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ابود بچے گرم میں پنپ رہے سیسو کو جو انہوں نے مارا ہے اور یہ نہیں مار دینے کے بعد ان کے لاسوں کے ساتھ ریب بھی کیا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا گیا ہے یہ کس دھرم کا اس میں اجازت دی گئی کہ ایسا کرے اور اس کے علاوے بھی سرنک پر چل رہے کتوں کو مارا گیا اس نرسنسطہ کا کوئی جباب ہے یہی کارن ہے کہ پردھار منطل موڈی نے یہ خبر سنا تیو ہی اس بربرطہ کیلئے کروائی کرنے کی ہمائی دے دی اور بربرطہ کی نیندہ کی بھارت ایک ایسا دیس ہے جو روس سی قرن جود میں اپنے گھٹ رکھ رکھ ہے بھارت ہی اصل مدد کر سکتا ہے بھارت میں دونوں دیسوں کے دوتاباس ہے پھرستین کا دوتاباس ہے اور عجرائل کا ہے اس لیے پھرستین کے راج دوت نے بھارت سے گوھار لگائی ہے کہ موڈی صاحب جس طرح روس سی قرن جود میں پہل کیا تھا اسی طرح بھارت کی بھارت دنیا میں اب برقرار ہے اور یہ ہی کارن ہے گوھار لگایا جا رہا ہے بھارت کسی طرح پھرستین اور عجرائل کے معاملے میں اپنا حسط چھے کر کے معاملے کو دوسرے لوگ کے سیلانی بھی تھے جو عجرائل گھومنے آئے تھے تو پھر اس دیش کو کہا جائے کہ آپ لڑو مت آپ سانتی بنائے رکھو وہ اپنی دیش کے جو لوگ ہیں جو گصہ ہے اس کو کیسے کوئی دیش کا پردھان منطری راشپتی روک سکتا ہے اور دوسرا دیش کیسے کہے گا کہ 700 لوگوں کا جو حماس والوں نے مارا ہے اسے بھون جائیں اب اس کا پھل پھوگتنا پڑے گا ہاں ماملہ بھارت اس ستھی میں ہے کہ ماملہ سانتھ کرے گا لیکن ابھی عجرائل کا گصہ ہے تھوڑا گصہ اس کا بھی سانتھ ہو ہی بلکہ سانتھ کا ہے بھکاس کا ہے آج کے لئے سترہ ہی جائیں دی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکی نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائے